پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانا شہباز ایسیسن ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو یہ خمال بنا کر کرپت تھاندار کو فرار کر دیا مصطفی آباد پولیس نے ایسیسن ڈائریکٹر سمیت چھاپا مارٹین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اینٹی کرپشن نے اے ایس آئی عبدالسطار کو رشوت لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں گرفتار کیا تھا گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کا معاملہ اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قادمی اور ساٹھ سالہ پرانے امارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسس کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزرٹ نوٹفیکیشن حاصل کر لیا ظلے انتظامیے کسی بھی تاریخی امارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپٹی کمیشنر صالحہ سائیت نے دو ٹوک جواب دے دیا چیف سیکٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پرمیسس کمیٹی کی میٹنگ بلالی شہباز شریف سے ملاقات میں کیس سے مطالق چند امور زیر غور آئے شہباز شریف کی صحت سے مطالق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی حکمات کے باوجود نیاب نے میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیاب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیاب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الچانا ہے دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کے تنخواہ پر رکھا گیا صوبائی وزیری اطلاق فیاصل حسن چوہان کی پنجاب اساملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کرے گی کیریج ائر ایک نافس سیول ایوییشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اشتہارات عویز نہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاکھ پہنتیس ہزار روپے تک کا جرمانہ مسافروں کو ادا کرے گی اور علمگیری دور حکومت کی ایک اور تاریخ امارت کی بحالی کے لیے اقدامات بہادر جنگ کے مقبرے کی دو سال بات سنی گئی مقبرے کی بحالی کے لیے تعمیر مرمت کے کام کا آغاز